اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز بکھی المشہور سسرا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک جس طرح میں کہا کرتا ہوں اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور کسر سے پڑھنا چاہیے اور سب سے پہلے یہ مبارک بات بھی پیش کر دوں کہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا رحمتو والا مہینہ شروع ہو گیا عید ملادن نبی والا مہینہ ہے بارہ رویہ الول والا مہینہ ہے اور رویہ الول کے مہینے میں درود پاک زیادہ کسر سے پڑھنا چاہیے تو وہ ایک نات بھی بڑی کمال تھی اور کیا وہ نات وہ پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب عید ملادن نبی ہوتا ہے اور کیا وہ شاعر نے لکھا ہے کہ سونا آیا تسج گئے نگلیاں بزار اور وہ اس وقت لگ بھی ایسا ہی رہا ہوتا ہے اور وہ نات چڑھ رہی ہوتی ہے کیا منظر ہوتا ہے کیا خوبصورتی ہوتی ہے اللہ پاک ہمارے زندگیوں میں یہ چیزیں شامل کر دے اور نیک راستوں پر چلنے کی توفیق اطاف فرما دے یہ پروگرام کے آغاز میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو میری طرف سے عید ملادن نبی مبارک ہو اور رویہ الول کا چاند مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ عید ملادن نبی بھی ہم بڑے جو شکروت سے منائیں گے چلیں پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اب پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں یہاں محبتوں کا سلسلہ کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ پاکستان تو پاکستان ہے لیکن باہر کے ممالکس میں بھی عمران خان کے ساتھ محبت کس طرح ہو رہی ہے عربی ہے تو خجوریں بیچ رہا ہے اور وہ خجوریں بیچتے ہوئے کیا نعرے لگا رہا ہے ذرا دکھائیے گا اللہ حسینہ مرد آباد حسینہ مرد آباد پاکستان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد کچھ عربی میں بھی وہ کہہ رہا ہے آپ نے کلیم میں سن لیا ہوگا اور پیچھے سے کچھ بندہ جا کر یہ کچھ کہہ بھی رہا اور وہ اس میں وہ لگا ہے نواز شریف مرد آباد پاکستان زندہ آباد کہہ رہا ہے سعودی عرب کا بندہ ہے عربی ہے خجوریں بیچ رہے ہیں عربی کے اندر خجوریں بیچ رہے ہیں تو وہ کہہ بھی رہا ہے آجو یعنی بلا رہا ہے تال 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 اور سب کو کہہ رہا ہے تال کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤ ٹھیک ہے خریدو یہ چیزیں اور وہ جو بھی آوازیں لگا رہا ہے لیکن خان صاحب کے لیے زندہ آباد کنارے لگا رہا ہے حیران کن بات ہے اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرا پاکستان جو ہے شکر ہے الحمدللہ کہ پاکستان زندہ آباد ہر جانگر نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ آباد ہر ملک میں نعرہ لگ رہا ہے یعنی سعودی عرب کے اندر بھی آج پاکستان کا نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ آباد تو ہمیشہ زندہ آباد رہے گا لیکن خان صاحب کی محبت کیا بات ہے خان صاحب کی محبت میں عربی بھی پاگل ہوا ہے خجوریں بھول گیا ہے اور کہہ رہا ہے عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد یہ میں نہیں کہہ رہا وہ عربی کہہ رہا ہے برحال زندہ آباد کون ہوتے ہیں یہ تو آپ کمنٹس بوکس میں بتا ہی دیں گے اور میرے حساب سے زندہ آباد وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اگر ضمیر زندہ ہیں تو آپ زندہ آباد ہیں اگر ضمیر مردہ ہو گئے تو پھر مردہ ضمیر والے مردہ باد ہوتے ہیں اور زندہ ضمیر والے زندہ باد ہوتے ہیں یہ میری اپنی سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اچھا جی یہاں پر ایک اور چیز بڑی کمال ہے کہ یہاں پر ہر چیز تو بانٹی جاتی ہے خوشی میں بچے کی پدائش پہ بھی بڑا کچھ لوگ بانٹتے ہیں یہاں پر بھائی کو ہی آ جاتا ہے اس کے لیے بھی بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن لیڈر کے لیے کیا ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے باہر کے ممالکس میں یہ بھی باہر کے ممالکس میں معاملہ ہے اور اس بندے نے یہ لکھ کر لگا دیا ہے خان صاحب کی فوٹو لگا دیا ہے ذرا پہلے دکھائیں ذرا جی بس اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائی ہرے کیا بات ہے کیا بات ہے جی اور پیچھے وہ جو ہے نا جو خان صاحب بولتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہی بولتے ہیں یہ سب کو پڑھنا چاہیے یہ مدد جو ہے رب سے ہی مانگنی چاہیے وہی بہتر مدد کرنے والا ہے اس سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں وہی ہے کائنات کا مالک ہر چیز کا مالک ہے ہماری سانسوں کا بھی مالک وہی ہے تو یہاں پر انہوں نے بریانی جو ہے انہوں نے کہا کہ جب عمران خان رہا ہوگا جس دن وہ رہا ہوگا ان کی رہائی ہوگی اس دن سارا دن صبح سے لے کے شام تک بریانی فری مفت بریانی بانٹی جائے گی یعنی آپ نے جانا ہے ریسٹورنٹ پہ اور مفت بریانی کھانی ہے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا مفت بریانی کھائیں گے یعنی یہ محبت کی انتہا ہے کہ عمران خان سے اتنی محبت اتنی محبت کے باہر کے ممالک سے یہاں کی بات نہیں یہ باہر کے ملک کی بات ہے یہ تو رہائی پر بریانی بٹ رہی ہے اور کچھ ہو رہا ہے ایک کلپ مجھے مل گیا بہت پرانا میاں نواز شریف صاحب کا وہ کلپ میں نے سوچا کہ میں اپنی عوام سے ذرا شیئر کرلوں میں اپنے ویور سے ذرا شیئر کرلوں کیونکہ وہ کلپ ایسا تھا کہ جس میں اب تو ان کے ساتھ پڑی یعنی وہ کندنے پنجابی جنا کہ ہونتے تیلا بھی نہیں نانگ ریا یعنی وہ اتنے گھل مل گئے ہیں کہ یار اتنے ایک ہو گئے ہیں کہ ویچھو تیلا بھی نہیں نانگ ریا کہ نہ نیڑے ہو جا کہ ویچھو تیلا بھی نہیں نانگ ریا گانا بھی ایک دیگہ نا یہ جو معاملات ہیں اس سے پہلے سیاستدان کیا کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ایسا ہو رہت ہے یا پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے ایسا ہو رہت ہے یا اپنا کوئی لالچ ہوتا ہے یا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے اس کی مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ انتہا کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ یار ایسے لوگوں کو اس ملک کے اندر ہونا ہی نہیں چاہیے جو میاں صاحب کہنے دکھائیں کیا کہنے اور آج نواز شریف نے اس بات کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملایا اس لیے کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کے خاندان اقتدار کی خاصل سے پاکستان کو توڑا ہے تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے میاں صاحب آپ کا جوشو خروش بھی کمال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کے خاندان نے یعنی اس خاندان نے پاکستان کو توڑا ہے اور پاکستان جنہوں نے توڑا ہے نواز شریف ان کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا لے گا ابھی میں تصویریں دکھا رہا ہوں کچھ یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ہاتھ ملا رہے ہیں کس طریقے سے جفعین ڈال رہے ہیں کس طرح سے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں کیا معاملات ہیں اور وہ جو الفاظ انہوں نے بولے تھے ان الفاظوں میں اس وقت کے جو معاملات ہیں اس میں کتنا فرق ہے کیا فرق نظر آ رہا ہے کہ یار اگر انہوں نے پاکستان توڑا تو پھر آپ نے ہاتھ کیوں ملایا پھر جفعین کیوں ڈالی جو ہمارے ملک کو توڑنے کی بات کرے جو ہمارے ملک کو توڑے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے گھر کو ہی توڑے میں اس کے ساتھ بھی ہاتھ کبھی نہیں ملا ہوں گا میرے گھر کو ہی توڑے تو یہ تو پھر میرا پیارا ملک ہے جس کو اتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کو توڑنے اب اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ ہونا نہیں چاہیے پھر ہاتھ نہ ملے اب اگر ملا لیا ہے تو پھر بہتری کی طرف سوچیں کچھ برحال کمنٹس باکس میں میرے ویورز ضرور بتائیے گا یہ کلپ دیکھنے کے بعد اور یہ ذرا پوسٹ جو دکھائی ہیں میں نے جفعین کہ سلام اور یہ جو ہاتھ ملائے جا رہے ہیں جہاں میاں صاحب کہہ رہے تھے نہیں ملائیں گے تو اب کیوں ملائیں دوسرا مریم نواز کہی ہے عزمہ بخاری صاحبہ مریم نواز کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی جو ریلیو دیا ہے عوام کو مریم نواز صاحبہ نے جو ریلیو دیا ہے چودہ روپے وہ جو یونٹ کے اندر بجلی کے یونٹوں میں جو ریلیو دیا ہے مجھے تو نہیں ملا ابھی تک وہ ریلیو میں تو سمجھے میں تو بل پورے جمع کر آیا ساٹھ ہزار گئی مجھے تو ریلیو نہیں ملا اب پتہ نہیں کن لوگوں کو ریلیو وہ ملا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے وہ مجھے ذرا یہ روڈ پہ بھی میں نے شو کیا ہے تو اس میں بھی لوگوں نے بتانا ہے مجھے بتا دیا ہے اور کن کن کو ریلیو ملا ہے اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یعنی عزمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے فنڈ سے یہ ریلیو دیا ہے یعنی اپنے فنڈ سے اپنا فنڈ کون سا کر رہی ہے اپنا کیا فنڈ ہے یعنی مریم نواز کو کون سا ایسا فنڈ آ رہا ہے جس میں سے وہ ریلیو دے رہی ہیں جاتی عمرہ بیچ دی ہے کیا کیا ہے کوئی فلیٹس بیچے ہیں لندن کے یا کوئی ایسی کوئی فیکٹری بیچ دی ہے اپنی شوگر انڈسٹری کو بیچ دی ہے کوئی مل بیچ دی ہے اپنی فلور مل بیچ دی ہے کوئی کیا کیا ہے آپ نے یعنی کہ فنڈ کا عوام کا پیسہ ہے عوام کا ٹیکس ہے عوام ہی کا سارا کچھ ہے جو بوجھ آپ نے ڈالا تھا اتنا سارا پیسہ کٹھا کیا آپ نے دو تین مہینوں کے اندر جو اس طرح سے بجلی کے بل آئے اور کروڑ روپیہ کھرب روپیہ عرب روپیہ آپ نے کٹھا کر لیا اسی میں سے آپ ریلیو دے رہی ہیں چودہ یونٹ جو آپ نے وہ چودہ روپی یونٹ جو ریلیو دیا ہے اچھا جو میں اپنے ویورز کو نیکسٹ کلپ بھی دکھانا جا رہا ہوں وہ بھی ذرا مریم نواز سے ہی ہے مریم نواز اہبہ تھینکیو بری مچ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر آپ دودھ کے کیا دے رہی ہیں جو ذرا پہلے کلپ دکھا دیں میرے حساب سے اس پہ مجھے کمنٹس تو ایسا کوئی بھی میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے کہ مریم نواز اہبہ بچوں کو دودھ کے ڈبے دے رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ملیں گے ان کو دودھ کے ڈبے ملیں گے اب مجھے یہ دودھ کے ڈبے ہی کیوں ملیں گے لوگ میرے ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کھلا دودھ لیا ہے کرو یار ماجدہ چویا ہے کھلا دودھ پیا کرو ڈبے والے دودھ کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں فلاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ڈبے والے دودھ ہی کیوں مثلا تقسیم ہو رہے ہیں برحال ڈبے والے دودھ ہونے چاہیے ٹھیک ہے برحال بہت اچھا کام ہے اور مریم نواز اہبہ سلوٹ ہے آپ کو سلام ہے آپ کو اگر آپ بچوں کے لیے یہ کر رہی ہیں کہ دودھ کے ڈبے انہیں ملیں اور یہ ملتے رہے ہیں تو اچھی بات ہوئی ہے کہ یہ ملتے رہے ہیں یہاں پر محسن نکبی صاحب نے جو ہے نا کرکٹ کی بڑی سرجری کی ہے کرکٹ کی سرجری کر دی ہے ایسی سرجری کی ہے کہ بنگلہ دیش کو بلوا کر یہاں اپنے پاس بلا کر یہاں بھی ہار گے تمام سیریز ہار گے وہاں گے وہاں بھی ہار گے ٹی ٹو انٹی میں تو ہارے ہارے تھے جو سرجری ہوئی ایسی کمال سرجری کی انہوں نے کھلاڑی انہیں سرجری کر دی ذرا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کے کھلاڑی ہیں یہ لڑتے نہیں ہیں یہ نہ ہارنے کے لیے لڑتے ہیں نہ جیتنے کی لڑتے ہیں کسی چیز کے لیے نہیں لڑتے یہ کھیلتے نہیں ہیں ویسے آپ نے سرجری ان کی پوٹی کر دی ہے یعنی صحیح سرجری نہیں کی محسن بھائی صحیح سرجری نہیں ہو سکتے ان کی آپ کو سرجری دوبارہ کرنی پڑے گی کیونکہ خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کہ میں میرے سے بہتر کھلا رہی تھے میرے سے زیادہ عقل مند دنیا میں لوگ آئے زیادہ پڑے لکھے آئے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے زیادہ ٹیلنٹ تھا لیکن جو میرے میں اب دیکھتا ہوں پیچھے تو میرے میں جو کالٹی تھی میں ہار نہیں مانتا تھا آخری گین تک مقابلہ کرتا تھا کیا بات ہے جی یہ مجھے تھوڑی سی کلاپ اس لیے کرنی پڑے گی کہ یہ پاکستان کے کھلاڑی تھے یہ نہیں ہے کہ اب کیا ہے سیاست میں ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیں برحال جو ان کا جذبہ اس وقت تھا وہ کہتے تھے کہ میں آخری بول تک لڑتا تھا میں ہار نہیں مانتا تھا ہار مجھے ہرا نہیں سکتی یعنی اگر میں ہار بھی جاتا تھا تو میں کبھی یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ ہار نے مجھے ہرا دیا ہے یعنی کیا جذبہ ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ آخری بول تک میری یہ لڑائی ہوتی تھی کہ میں جیت کے لیے لڑتا تھا اور جیت کے لیے اپنے جذبے کو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ یعنی لوگ آئے مجھ سے زیادہ قابل لوگ آئے مجھ سے زیادہ اچھے لوگ آئے لیکن میری اپنی سوچ یہ رہی کہ میں کبھی بھی ہاروں گا نہیں ان ساری باتوں کے باوجود میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ محفوظ ہاتھ جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں پاک آرمی کے وہ نوجوان ان پاک آرمی کے نوجوانوں کو پچھلے دنوں جو شہادتیں بھی ہوئیں اللہ شہید تو کیا بات ہے سبحان اللہ شہادت کا جام تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اور کوئی کوئی اسے نوش فرماتا ہے اور جو ہمارے لئے قربان ہو جائیں ہمیں ہمیشہ انہیں سلام کرنا چاہیے پاک آرمی کے ان نوجوانوں کو ان شہدہ کو بھی میرا سلام ہے اور چھ ستمبر جیسے میں نے کلیپ بنایا تھا اس میں بھی میں نے پاک آرمی کے نوجوانوں کو سلام پیش کیا ہے اپنی ٹیم کی طرف سے بھی تو پاک آرمی کو میرا سلام ہے پاک آرمی کے نوجوانوں کو میرا سلام ہے جو ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری سانسوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان پاک پولیس کو میرا سلام ہے جو ایمانداری سے ڈیوٹییں کر رہی ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی اس پاک پولیس کو میرا سلام ہے پاک وارڈنس کو میرا سلام ہے اور تمام اداروں کو میرا سلام ہے پاک وارڈنس کو اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں قانون کی پاسداری کرواتے ہیں ان سب کو میرا سلام ہے پاکستان کو میرا سلام ہے ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو حسانہ ہے آپ کے چہرے کے آنسوں چھرانے ہیں آپ کے چہرے پر حسی دینی ہے حسی دینی ہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں حسی والے زندگی گوزاریں کبھی کسی کی دلہ زاری مت کیجئے گا عزت دیں عزل لیں محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کے لئے وٹسپ چینل بھی بنایا ہے ٹک ٹوک بھی بنایا ہے فیس بک بھی بنایا ہے اسے بھی فالو کیجئے گا اور مسکراتے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں لائک کرتے رہیں کمیٹس کرتے رہیں اور گھینٹی دبانا مد بھولیے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا اللہ حافظ